امید کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنی ریسپی کا آغاز کرتی ہوں آج بنا رہی ہوں گرین چکن ڈلائٹ یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لازیز بنے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہ میرے پاس فریز انینز تھی میں نے ان کو ہاف کپ آئل میں ہاف ٹی سپون سولڈ ڈال کے گولڈن براون ہونے تک فرائی کرنا ہے یہ جیسے ہی ہماری انینز جو ہیں اچھا سا پیارا سا جو ان کا کلر آ جائے گا گولڈن براون تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے میں نے ان کو نکال لیا ہے اب میں نے مکسی جار کے اندر ہری مرچے ہرہ دھنیا اور زیرہ لیا ہے یہ ڈال لیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دہی اور یہ ڈال دوں گی میں فرائی انین جو میں نے کیا تھی یہ ڈال کے ساری چیزیں ہم نے اچھا سا پیج بنا لینا ہے میں اس کا پیج بنا لوں گی اب میں نے جس کے اندر انینز ابھی فرائی کی تھی اسی تیل کے اندر میں نے اڈرک لیسن ڈالا اور اب اس کا کچھا پن دور ہونے تک میں اس کو بھونوں گی جیسے ہی اڈرک لیسن کا کچھا پن دور ہوگا میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن ایڈ کر کے میں اس کو دو منٹ تک جو ہے وہ فرائی کروں گی تاکہ ہماری چکن کا جو جو ہوتا ہے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ خطا موجہ درک لیسن کے ساتھ بھنائی میں اب میں اس کے اندر کچھ مسائلے ڈال رہی ہوں نمک لال مرش دھنیا پاوڈر کالی مرش پاوڈر حلدی پاوڈر کونٹیٹی وغیرہ سب کو جہاں بھی mention کر دیتی ہوں میں آپ لوگ کی convenience کے لیے اور description box میں بھی پورا ہمارے پاس جو آپ لوگ کے لیے ہوتا ہے recipe card mention آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ سارے مسائلے ڈال کے میں اچھے سے mix کر دوں گی mixing بہت important ہوتی ہے تو پلیس آپ لوگ mix اچھے سے کیا کریں اب ان کو میں اچھے سے mix کر رہی ہوں ویڈیو اچھی لکھ رہی ہے تو اس کو like کر دیجئے اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اس کو subscribe کر لیجئے پلیس اب یہ میں نے وہ paste ڈال دیا ہے جو ابھی میں نے تیار کیا تھا تھوڑا سا mixی جار میں لگاوا تھا تو میں نے پانی ڈال کے دوبارہ اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں مزید میں کوئی پانی نہیں ڈالوں گی اس کو اچھے سے mix کروں گی اور پھر اسے medium to low flame پر 15 منٹ کے لیے cover کر کے پکاؤں گی اب میں اسے cover کر رہی ہوں یہ آرام سے پکے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور اس condition پر میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں اور half tea spoon میں نے ڈالا تھا گرہ مسالے کا پاوڈر اور مجھے نمک تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا اور ڈال دیا تھا اس وقت نمک یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو اچھے سے mix کر لیں گے اور پھر ہم اس کو mix کرنے کے بعد دو منٹ cover کر کے پکائیں گے صرف دو منٹ کے لیے پکانا ہے الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ زبردستا green chicken delight ready ہوگا پھر اب میں نے اس کو cover کر دیا ہے اب یہ دیکھئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب یہ سرونگ کے لیے بالکل تیار ہے تو چلیں اب اس کا final look دیکھنے کے لیے ready ہو جائیے میں اب اس کو final look دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہترین ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے ہلکے سے مسالوں کے ساتھ تو یہ رہا اس کا final look ماشاءاللہ بہترین تیار ہوا ہے ہمارا یہ سالن یہ green chicken delight آپ یقین مانئے یہ اتنا مزگا بنتا ہے اور میرے بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے husband کو بھی بہت پسند ہے ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح بہت صراحہ تھا میری family نے میری اس محنت کو اس پیار کو جو میں ان لوگوں کو دیتی ہوں کھانا بنا کے اور ویسے بھی ان کا خیال رکھے تو ہمیں اپنوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنوں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری زندگی میں تو اسی لئے میں آپ لوگوں سے request کرتی ہوں آپ لوگ میری family بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ journey میری بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے میرے پیارے سبسکرائبرز کی وجہ سے میرے اللہ کے کرم اور انعیت کے بعد تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی مجھے فالو کیجئے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ہر recipe کی طرح یہ recipe بھی بہت پسند آئی ہوگی مجھے آپ کے اچھے اچھے comments بتائیں گے پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے آپ کے ساتھ کے آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہی ہے اب میں جاتی ہوں پھر حاضر ہوں گی ایک مزے دار اور quick recipe کی ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ